اسلام و عالیٰ و عحمت اللہ و عبتہ دوستو یوٹیوب چینل سپسکرائب اور سیر کرنا کیونکہ آنے والی میڈیو کی نوٹی پیچن آپ کو مل سکتے دو ہی تمام تعریفوں کے لائیک ہے اس حدیث کو بخاری میں امام بخاری نے لکھا اس کے جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر بارہ سو باتتیس حدیث نمبر تین ازار اکسو وننبے مسلم نے جل نمبر ایک صفحہ تین سو چھے حدیث چار سو سات موتا امام مالک میں امام مالک نے جل نمبر ایک صفحہ ایک سو پیسر حدیث نمبر تین سو پنچن نو اور بھی متعدد علبہ نے اس حدیث کو احادیث کی کتابوں میں قطوب احادیث میں لکھا ہے یہ حدیث نے واضح کیا کہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس درود میں ازواج محتارات نبی کی اولادیں داخل نہ ہوں اب یہ درود کہاں پڑا جاتا ہے درود پڑا کب جاتا ہے درود تو میں نے کہا مطلع کہنے مگر ایک جگہ پڑھنا واجب ہے اور اس پر تمام مکتب فکر کا اتفاق ہے کہ اگر اس مقام پر درود نہ پڑا جائے تو نماز مکمل نہیں وہ ہے نماز میں قائدہ آخرہ میں آخری قائدے میں اب نماز کا تصور کریں آپ نماز ہے کیا نماز یہ ہے کہ بندہ کناہوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے آجیزی کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے نماز میں انکساری کرتا ہے اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے اپنے گناہوں کو قبول کرتا ہے اور رب کی بڑائی بیان کرتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر بڑا تو ہے میں کمزور ہوں اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جاتا ہے ماری کے کائنات تو ہی عظیم ہے تو ہی بڑا ہے میں نہ توا ہوں اللہ اکبر کہہ کے کائنات میں بیٹھا ہے پروردگار تو ہی بڑا ہے میں کمزور اور آجیز ہوں اپنی آجیزی ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو کم تر بتا رہا ہے رب کی تعریفیں ہو رہی ہیں توصیفیں ہو رہی ہیں ہر نماز میں سور فاتحہ فرض ہے اب جیسی ہی نیت باندی شروع کیا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں تو ہی تعریفوں کے لائق تو ہی اس لائق کے تیری بڑا ہی بیان کی جائے سبحان رب العالی بے شک پاک ہے وہ ذات جو سب سے عالی ہے سبحان رب العظیم میرا ہی رب ہے وہ جو عظیم ہے فروردگار عظیم تو اکبر تو آلہ تو خالق کائنات تو تعریفوں کے لائق تو میں کون میں گناہگار میں سجدے میں اس لیے کہ تیرے سامنے چھکا ہوا ہوں اپنے گناہوں کے ساتھ توبہ کے لئے حاضر ہوا ہوں رب قائنات آپ کی نماز کو ملاحظہ فرما رہا ہے میرا بندہ عجیزی کر رہا ہے انکساری کر رہا ہے گناہوں کا اطلاف کر رہا ہے فرشتوں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو دیکھ رہے ہو اپنی کمزوری بتا رہا ہے بندگی کا اظہار کر رہا ہے اب بتاؤ اس سے انعام دیا جائے کہ نہ دیا جائے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک قائنات تیرے سامنے عاجیزی کر رہا ہے یہ طلب کرے تو تو ضرور دے مانگے تو ضرور اتا کرے اب نماز کا آخری مرحلہ ہے اب سلام پھیرنا ہے نماز سلام پھیر کر ختم کرنی ہے اور سلام کا وہ آخری حصہ یہ ہے کہ ایک مزدور نے مزدوری کی اب مزدوری کے بعد عجرت لینے کا وقت آ گیا ہے یہ مرحلہ آخری ہے رکو میں مزدوری کی سجد میں مزدوری کی قائدہ تھا تو مزدوری تھی دوسرے قائدے میں مزدوری قیام میں مزدوری اب آخری قائدے میں مولا سلام پھیروں گا مزدوری وصول کرنا ہے رب کہتا ہے مزدوری لینا ہے اس وقت تک مزدوری نہ ملیں گی جب تک میرے محبوب پر ان کی اولاد پر درود نہیں پڑھیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ تُو نے میری تعریف کی بے شک کی میری تصمی بیان کی ٹھیک تُو نے میری بڑائی بیان کی ٹھیک مجھے اکبر کہا ٹھیک میں تیرے اپنے تعریف کرنے سے خوش ضرور ہوا مگر یہ رضا اس وقت تک نہ ملیں گی جب تک تم میرے محبوب پر سلام نہ پڑھیں گا تو معلوم ہوا کہ توہیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جس میں رسالت نہ ہو اب ایک بات دیکھیں کوئی کہے نہیں میں سلام تو نہیں پڑھوں گا نماز میں ضرور نہیں پڑھوں گا اچھا بھی کیسا ان کو ان کے شرک کی ہڈی توڑوائی گئی بڑے شرک شرک کرتے پھرتے عجیب شرک ہے جو نماز میں داخل ہیں بقول ان کے اسلام علیکہ ایوہن نبیوں اتحیات میں گولتا ہے نا ذرا ان سے پوچھو ترجمہ کر کے بتاؤ سلام تم پر اے نبی ای کا ترجمہ ایوہن یہ حرف ندا ندا کا سیغہ ہے ندا کیے جارہی ہے رسول کو پکارا جارہا ہے اے نبی آپ پر سلام اور کہاں سے ہندوستان سے کس طرح مدینہ کی طرف اے نبی آپ پر سلام تو اگر نبی سنتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیوں جا رہا ہے ماشاءاللہ اب آپ کہیں گے تو لفظوں سے بریلوی لگوں لفظوں سے کھیلتے ہیں میں نے کہا یہ تمہاری بڑکسمتی ہم لفظوں سے نہیں کھیلتے ہیں ہم دلیل سے بولتے ہیں بتادو دلیل حیال علم میں یہ تو مل گیا تمہیں امام غزالی نے یزید کے بارے میں لکھا خاموشی اختیار کرو حیال علم میں یہ نہیں مل امام غزالی نے کہا جب اتحیات میں ہو اور جب یہاں پہنچو کہو السلام علیکہ ایوہاں نبیو تو یہ تصور کرو نبی موجود ہے اور تو سلام کر رہا ہے اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت اللہ یہ تصور ہو کہ نبی تیرے سامنے موجود ہے اب بتائیے جس نے کہا کہ جس نماز میں نبی کا تصور آ جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی وہ جھوٹا تھا کیونکہ نبی بتا رہے کہ جب نماز مکمل ہونے کا وقت آتا ہے جب تک میرا تصور نہ ہے نماز مکمل نہیں ہوتا بے شک بے شک سبحان اللہ نماز کی تقمید تو تصور میرا ہے جب تک مجھ پر سلام نہ بھیجائے گا تیری نماز مکمل نہ ہوں گی اب چلیے ایک نزید کی نہیں میں سلام نہیں بھیجوں گا غیر اللہ کو سلام کرنا شرک نماز میں غیر اللہ کا ذکر کرنا شرک تو میں تو نماز میں اتنی خالص پڑھوں گا کہ گھرے کا خیال آ جائیں گا چلیں گا میں کوئی نبی کا خیال نہیں لانا ہے اب بڑے احتمام سے پڑھنا شروع کیا اس نے اب میں ایمانداری سے پوچھتا جاؤ اپنے مکتبہ فکر کے اداروں سے نہیں ان کے مکتبہ فکر کے اداروں سے فتوہ پوچھو دیوبندیوں سے پوچھو غیر مقلدین سے پوچھو کیا فرماتے علماء دیوان کیا فرماتے علماء غیر مقلدین اس مسئلے میں کہ زید نماز پڑھتا ہے اور زید نماز میں اتحیات کے بعد سلام پھیرتا ہے درود نہیں پڑھتا درود ابراہیم نہیں پڑھتا نبی پر درود نہیں پڑھتا نبی کے اولاد پر نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں بات ہو بات ہو جواب آئیں گا نہیں ہوئی ارے یا رجیب بات ہے پوری نماز میں اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر اللہ کی تعریف اللہ کا ذکر سرم نبی پہ تو سلام نہیں بھیجا نا نبی پہ سلام نہیں کیا نا تو نماز نامکمل کیوں نماز حضوری کیوں فتوہ یہی کے نہیں ہوں گی اب کیوں نہیں ہوں گی میں فتح دیتا ہوں میں نہیں کہتا نبی کہے گئے اللہ کے رسول عبداللہ ابنے مسود کہتے ہیں قالہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلح صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیٹی لم تقبل من دے لوگوں جس نے نماز میں مجھ پر درود نہ پڑا مجھ پر سلام نہ پڑا اور میری اولاد پر نہ پڑا اس کی کوئی نماز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نماز نہیں کس نے لکھا امام دارکتنی نے اپنی سنن کی اندر اس سنن جل نمبر ایک صفحة تین سو پچپن حدیث نمبر سات سو چھے پر امام بحقی نے سننے قبرہ میں جل نمبر دو صفحة پاس سو تیس حدیث نمبر تین ہزار نو سو ون ستتر اور امام ابن ابی عبد الرحمان ابن چوزی نے اتحقیق پی حدیث الخلاف جل نمبر ایک صفحة نمبر چار سو دو حدیث نمبر پاس سو چھو والیس پر اس حدیث کو لائیا اور بھی علماء کی تخاریجیں ہیں سرکار نے کہا اس کی نماز مکمل نہیں جو مجھ پر درود نہ بھیجے میری اولاد پر درود نہ بھیجے اب ذرا محبت اہلِ بیعت میں جھوم کر ذرا سوچو اور تصور کرو وہ اہلِ بیعت جن کے ذکر کے بغیر تمہاری عبادت کو بھول نہیں بے شک بے شک وہ نبی کی اولاد جن کے ذکر کے بغیر جن کے تصور کے بغیر جن پر سلامتی بھیجے بغیر نماز مکمل نہیں تو ان کے دشمنوں سے راضی ہو کر دوستی کر کر تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوں گا تب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے یزید کے بارے میں کس نے بولا خامبوش رہو ہم یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی اولاد کیدھر ہے نبی کی اولاد جہاں ہے حق وہیں ہے آلِ رسول جہاں ہے وہیں حق ہے اب آئیے میں کچھ نئی باتیں